پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو واشنگٹن میں امریکی ارکان کانگریس سے خطاب کہا پاکستان کی ثابت حکومتوں نے امریکہ کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کیا اب واضح کر دیا ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا تعلقات سچائی پر مبنی ہوں گے ٹرمپ سے ملاقات پر صورتحال کلیر ہو گئی وہ اب افغان طالبان سے ملیں گے وزیراعظم دورہ امریکہ مکمل کر کے قطر کے راستے آج رات وطن واپس پہنچے گے امریکی سیول اور اسکری قیادت دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کی موثر ہے آرمی چیف کا پینٹاگون اور محکمہ خارجہ کا دورہ فقید المثال استقبال فوجی افسران مائک پومپیو اور سینٹر لنزے گراہم سے ملاقات افغان امن عمل سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا امریکہ سے بامی عزت اعتماد اور مشترکہ اقتار کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں مزیراعظم کے دورہ امریکہ کے سمرات آنے لگے پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ آلہ سطح کا میکنزم بنانے کا اعلان ذرائع کے مطابق معاملے پر اتفاق بفوت کی سطح پر مذاکرات میں ہوا میکنزم کے خد و خال طریقہ کار اور امور جلد بازابتہ وضع کیے جائیں گے نئے حکمت عملی میں تجارت ترمایہ کاری توانائی دفاع اور سلامتی امور شامل اگر وزیراعظم صاحب ملک کا وزیراعظم بن کے یہ دورے کرتے مقصد کا وہ زیادہ کمیادی ہوتا اگر آپوزیشن رینما سے رابطہ کرتے تو ہم اس کو کچھ تجویز دے سکتے تھے وزیراعظم کے روئیوں کے باوجود ملکی امور پر غیر مشروط حمایت کی بلاول بھٹو کا کہنا ہے عمران خان پورے ملک کے وزیراعظم بن کر امریکہ کا دورہ کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا پہلی بار وزیراعظم نے بیرون ملک جلسے سے خطاب کیا امریکہ سے بڑے وعدے اور بلندوں بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے سیلیکٹڈ قیادت کی پالیسی طویل المدد نہیں ہوتی حکومت چیئرمنٹ سینٹ کو بچانے کے لیے ہمارے لوگوں کو رکشوت کی پیشکش کر رہی ہے بلاول بھٹو کا الزام کہا حکومت کے کچھ لوگ بھی اوپوزیشن سے رابطے میں ہیں اگلے چیئرمنٹ سینٹ حاصل بزنجو ہی ہوں گے گوٹکی کا الیکشن ہارنے پر حکومت کا قوم اسیمبلی میں بھی ایک ووٹ کم ہو گیا پچیس جولائے کو جمہوری اکو کا جنازہ نکالا گیا کل یومیس سے آمن آئیں گے جیئرمنٹ سینٹ کو بچانے کے لیے حکومتی اتحاد کی بھاگ دور وزیراعلا ملوچستان جام کمال اور شبلی فراز کی فضل الرحمن سے ملاقات کہتے ہیں سینٹ کا وقار اور ساکھ بچانے کے لیے مدد مانگنے آئے ہیں نہیں چاہتے اوپوزیشن کے اقدامات سے ایسے نتائج نکلیں جو اچھے نہ ہو فضل الرحمن بولے چیئرمنٹ سینٹ کی تبدیلی کا فیصلہ متحدہ اوپوزیشن نے کیا اب تحریک واپس لینا ممکن ہے چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف قرارداد کا معاملہ حکومتی اتحاد نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کر لیا بلاور بھٹو سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ادھر پیپلز پارٹی نے چیئرمنٹ سینٹ کو بچانے کی حکومتی کوششوں کو ہارس ٹریڈنگ قرار دے دیا شریر رحمان کہتی ہے حکومت اپنے آپ کو گندہ اور سینٹ کا وقار مجرور کر رہی ہے وہ نوشتہ دیوار پڑھ لے ان کے نمبر پورے نہیں معاونے خصوصی اطلاعات فردوس آشکوان نے انہیں دو سو پانچ کے زمنی انتخاب پر سوالات اٹھا دیئے کہا کیا گھوٹکی میں شفاف الیکشن ہوا؟ کیا الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا؟ اس کا جواب نہیں ہے انگرون سن غربت سے لوگ مر رہے ہیں نہیں مر رہا تو صرف بھٹو نہیں مر رہا وہ آج بھی زندہ سیلیکٹک وزیر آزم پاکستان کے گھوٹ بچ آف ثابت ہو رہے ہیں عمران خان ہم سب کو گرفتار کر لو مگر عوام کو جینے دو لیگی رانماؤ کی پریس کانفرنس ایسا نقبال بولے مسائل بڑھتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں نواز شریف کی پریچ بند کر دو معیشت خراب ہوتی ہے تو کہتے ہیں شاہد خاکان کو بند کر دو آزادیاں سلب نہیں کرنے دیں گے کل مرک بھر میں احتجاج کریں گے مریم نواز کی مشکلات پر اضافہ نیب نے مبینہ منی لانٹرین کیس میں 31 جولائے کو طلب کر لیا خاندان کے دیگر ارکان حسین نواز، حسن نواز، آر عزیز ابباس شریف کی بی طلبی ذرائع کے مطابق نیب کو شریف خاندان کی زوانب سے بیرون ملک مشتبہ ٹرانزیکشنز کے شواہد ملے ہیں ادھر یوسف ابباس نے دوران تفتیش کئی اہم انکشافات کر دیئے پاک لین ریفرنس احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو طلب کر لیا سابق صدر اور دیگر ملزمان کی 19 اگست کو طلبی کا نوٹس جاری کیس کی سمات احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے آصف علی زرداری اس وقت نیب کی تحویل میں ہے ناہور احتساب عدالت نے آشوانہ اکمال ریفرنس کی سماد شہباز شریف پیش عدالت نے ساتھ اگست کو دوبارہ طلب کر لیا میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشنل لیڈر بولے کیس میں جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ سب بے قصور ہیں جیل میں قید نواز شریف کا پرہیزی کھانا بند کرنا افسوسناک ہے ادھرہ ساسا جاد کیس میں حمزہ شہباز کے جسمانی ریمان میں تین اگست تک توسی کر دی گئی رانہ سنولا کے گرد گھیرہ مزید تنگ پیسر آباد پولیس نے لیگی رانوما کے ساتھیوں کا مجرمانہ ریکارڈ اے این ایف کو بھیجوا دیا رانہ اظہر، شیخ امران، شمو اور سابی کے خلاف مختلف تھانوں میں منشیات فروشی اور بجوی چوڑی کے مقدمات درج رانہ سنولا کے ملزمان سے تعلقی تفصیلات بھی شامل جوالی اکاؤنٹس کیس میں بڑی پیش رفت گرفتار تین ملزمان سے لوٹی رقم واپس لینے کی راہ ہموار نیب پروسیکیوٹر نے احتساب عدالت کو بتایا کہ دو ملزمان کی پلی بارگین کی درخواست شیئرمن نیب کو بھیجوا دی ادھر اپی آر نے بینکس کو تمام بینامی اکاؤنٹس کا آپریشن فاری روکنے کی ہدایت کر دی سندھ میں ایک ارب روپے کی عدویات کی خریداری میں گھپلے نیب سکھر نے سندھ ایٹس کنٹرول پروگرام کے دفتر پر چھاپا مار کر ریکارڈ قبضے میں لے لیا نیب افتران نے ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ سینٹر انچارج ڈاکٹر سے تفتیش بھی کی کراچی میں پچیس ارب روپے مالیت کے سرکاری پلٹ کا فراڈ وزارت داخلہ نے سرفراز مرچنٹ سمیت سات افراد کے نام ای سی ایل میں ڈال دیئے سابق ایم ڈی کراچی وارٹر بورڈ افتخار حیدر اور ڈیپلومیٹک شتل سکینڈل میں ڈائریکٹر سی ڈی اے غلام سرور سندھگو کے نام بھی ای سی ایل میں شابل کراچی میں پچیس ایکڑ سرکاری ایرازی نجی شخصیات کے نام پر ٹرانسفر کی گئی ایف بی آر کا بڑا اقدام بیس بڑے شہروں کے لیے جائدات کی قیمتیں بیس سے تیس پیصد بڑھا دی کراچی سرے فہرے اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹ آہدر آباد اور گوادر بھی شامل رہائش اور کمرشل پروٹس کی خریدوں فروف پر کیپٹل گین ٹیکس میں بھی چالیس سے پینٹالیس فیصد اضافہ نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جائدات خریدنے پر آئد پابندی ختم کر دی گئی بجلی کے بلوں کا تناثہ سپریم کورٹ کے الیکٹرک پر برہم جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس یہ کہ کے الیکٹرک کوئی فلاہی دارہ نہیں پیسہ کمانے آئے ہیں یہ اب پورے کراچی والوں کی خال تک اتار کر لے جائیں گے میر کراچی وسیم اقتر بھی پھٹ پڑے بولے جب اختیارات دینے ہی نہیں تھے تو میر بنانے کا کیا فائدہ عدالت کا چیف سیکرٹری کو کل لے جلاس بولانے کا حکم ترک مسلمان کا پرپوتا انگریزوں کے ملک کا نیا وزیر آزم بن گیا ملکہ برطانیہ نے بوریس جونسن کو ملک کے سولوے وزیر آزم کے طور پر حکومت بنانے کی دعوت دی ملکہ سے ملاقات کے بعد بوریس ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پہنچ گئے کہتے ہیں برطانیہ 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا وہ برطانیہ میں رہنے والے تمام قومیتوں کے وزیر آزم ہیں ملوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی پی جی ایم اے مالی بہران کا شکار متاثرہ ازم میں امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں ادھر کوٹلی اور دیگر علاقوں میں بھی بار ہے